ایر پشرا حلی صدر و یسر لی عمری و احر و نبتہ من لسانی افقہ و قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین سین و اللہ خیرون سرم و مہین و الحمدللہ لب العالمین و لا قبط لقل تقوی و لا یقین سلوات سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و بالقاسم محمد بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فی کتابِ المبین و کتابِ المتینِ بسم اللہ و جل و خلال و جل رہیم اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُ بِالْعَدْوِ وَالْإِحْسَانِ وَائِتَائِذِ الْقُرْبَا وَيَنْحَانِ فَحْشَائِ وَالْمُقَدِ مَلْبَغْ يَعْزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سَلْوَا نعرہ تطبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن و بلانت باوازِ قرآن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مطرم و معزز سامین احبابِ دانش و احبابِ ایمان آج یقم و عرم و حرام سن چودہ سو تالیس ہجری کا دن تلو پر گیا اور یہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے دنیا میں تو رواج ہے کہ جب نیا سال لگتا ہے تو خوشیاں مرائی جاتی ہیں لیکن جب سے اک سٹھ ہجری کے بعد یہ چان نمودار ہوا جو رسول اور آلِ رسول سے محبت اور مودت رکھتے تھے ان کے دل بھی روئے ان کی آنکھیں بھی روئیں اور آہوں اور سسکلوں سے اس سال کا استقبال جو اسلامی کلنڈر کے مطابق ہے دیا گیا ازاداری سید و شہدہ ازاداری سید و شہدہ ازاداری اور اس ازاداری سید و شہدہ کی عظمت کا دنیا میں بتانے نہیں چلتا کہ اس کا کیا حاج رہے یہ تب پتہ چلے گا کہ جب محشن کا دن ہوگا عجر و ثواب کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت یہ آزادار محسوس کرے گا کہ میں جو صفح اعضاء پر بیٹھتی گمِ حسین گمِ اہلِ بیت میں ایک ایک آہ لیتا تھا آسو بہاتا تھا دوتا تھا گم کی شکل بناتا تھا اس کا اللہ کے ہاں مجھے کیا عجر مل رہا ہے دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا کیونکہ یہ عجر کی جگہ ہی نہیں ہے یہ عجر محفوظ ہو جاتا ہے آخرت میں امامِ علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے منذکرہ کے مصابنہ جس نے ہماری مصیبتوں کو یاد کیا جس نے ہمارے مصائب کا تذکرہ کیا و بقا اور مصیبتیں یاد کرکے رو دیا لَمْ تَبْكِ اُوْيُونَهُ يَوْمَا تَعْمَلْ اُوْيُونَ جس دن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہوں گے ہمارے غم میں رونے والی آنکھ مطمئن نظر آئے وہ اندھی نہیں ہوگی وہ بینہ ہوگی اور خوشیوں میں گائے ہوگی اور پھر یہ ازاداریہ سیدوش شہدہ اور یہ رونا مشکل حالات سے گزر کے اس کا سواب اور ہو جاتا ہے گولیاں برداش کرکے گالیاں برداش کرکے تنے برداش کرکے لاشیں اٹھاکے ازاداریہ سیدوش شہدہ کی نعمت کو جب پایا جائے تو اس کا سواب اور بڑھ جاتا ہے ازاداری کی عظیم نعمت ایک وقت تھا کہ آسان تھی لیکن آج اس کو دشمن مشکل بنا رہا ہے کوئی تنے دیتا ہے کوئی مانبارگاہوں کو رنجیل کرتا ہے کوئی گالیاں دیتا ہے اور کوئی گولیاں برساتا ہے کوئی وقت پہ یزیدوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے اور وقت پہ ہرملوں اور اپنے زیادوں کو خوش کرتا ہے لیکن اے دشمن ازادار اے دشمن ازاداری جتنا تیرا ظلم بڑھتا جائے گا جتنی ہمارے لئے تمہاری طرف سے مشکلات بڑھتی جائیں گی ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے ہمارا یقین بھی ہے کہ اس سے ہماری یہ ازاداری کی عبادت کا آجر پڑھتا چلا جائے اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک اگر آ جائے گرمیوں میں جیسے آج کل آ رہا ہے اس کے روزے جو گرمیوں میں رکھے جاتے ہیں بنسبت ان روزوں کے جو سردیوں میں رکھے جائیں عجر و سواب میں فرق ہے اس لئے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں اس لئے کہ گرمیوں کے روزوں میں عجر و سواب زیادہ ملتا ہے تو ایک بندہ سارا دن ائر کنڈیشن پر گزارتا ہے اور روزہ پورا کرتا ہے اور مقابل میں دوسرا بندہ سر پہ تغاری رکھ کے گندم کاٹ کے مزدوری کر کے مشکت و محنت کر کے روزے کو پورا کرتا ہے تو جب رات کو وقت اختار پروردگار کی خدمت میں دونوں روزہ پیش کرتے ہیں تو دونوں کا عجر برابر نہیں ہوتا ائر کنڈیشن والے کو روزے کا سواب ملے گا بٹ اس محنت کش مومن مزدور کی طرح نہیں ملے گا کہ جو بچوں کے پیٹ کی خاطر سارا دن دوپ پہ کرتا بھی رہا اور مومن تھا تو روزے کو بھی پورا کرنا تھا تو روزہ بھی پورا کرتا رہا اس کا سواب اللہ کی بارگاہ میں اور ہوگا اور اس کا سواب اور ہوگا اس لئے کہ حدیث کی یہ جملے ہیں کہ افضل الاعمال احمد زہا سب سے زیادہ افضل اور بافضیلت عمل وہ ہے جس میں محنت اور مشکت زیادہ افضل کرنا ہوئے تو کہ ہمارے پاس فلا نہیں اور فلا نہیں اور فلا کے پاس اتنا کچھ ہے یہ پروردگار کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے امتحان لیتا ہے اگر جاگیرے نہیں اگر کوٹیاں نہیں اگر پنجاروں نہیں تو نہ گھبرایا کر اس لئے کہ اللہ نے تمہیں جس عظیم نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کی جاگیریں مقابلہ نہیں کر سکتیں اس کی یہ دنیاوی مادی نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتیں جس طرح کی یہ واقعہ موجود ہے ایک قریب ایک مفلس ایک نادار حضرت کی خدمت میں آیا اور چھٹے امام سے فرماتا ہے کہ مولا بہت نادار ہوں مفلس ہوں مقروض ہوں غریب ہوں میری مدد کیجئے حضرت نے فرمایا تو نادار مفلس نہیں ہے حیران ہوا حضرت نے فرمایا تیرے پاس ایک گراں قدر موتی ہے سودا کرنا چاہتا ہے اور اس کی قیمت حضرت نے یہ لگائی وہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ اگر دنیا اور مافیہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے سارے خزانیں تیرے قدموں میں ٹھیر کر سکتا ہوں لیکن وہ موتی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے حیرانوں پر پوچھتا ہے مولا وہ کہاں ہیں میرے پاس فرمایا وہ تیرے دل میں ہماری محبت کا موتی ہے مارے تکیم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا اس محبت کا سعودہ کرنا چاہے گا خزانیں لے لے دنیا لے لے اور وہ محبت ہمیں دے دے نکال کے تو پوری استقامت سے کہنے لگا تھا مولا ان دنیا کے خزانوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن آپ کی محبت کا سعودہ نہیں کر سکتا لہذا جو اتنا قیمتی جوہر جوہر اور گوہر اور موتی رکھتا ہو اس کو اپنے آپ کو نادار اور مقفل اس کہلانے کا حق نہیں ہے لیکن یہ جو قیمتی محبت کا موتی ہے اس کے تقاضے ہیں فطرت کی بات ہے یعنی کوئی مذہب کی بات نہیں ہے فطرت نیچرل یہ بات ہے کہ چاہے وہ کسی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہو فطرت یہ کہتی ہے کہ جس سے پیار و محبت ہوتا ہے اس کی خوشی میں خوش نظر آتا ہے محب اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس سے وہ نفرت کرتا نظر آتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں خوش نظر آنا اور اس کی غمی میں غم منانا یہ عقل کا حکم بھی ہے فطرت کا حکم بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ جس سے تم چاہتے ہو اس چاہنے کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی خوشی میں خوش نظر آؤ اور اس کی غمی میں غم منانا دے نظر آؤ اور دین بھی یہی ہے کہ جو عقل کا حکم ہے ما حکم بحل عقل حکم بحل دین جو دین حکم دیتا ہے وہ عقل جو عقل حکم دیتے ہیں وہ دین دین کا حکم عقل سے جدہ نہیں اور دین کا حکم عقل سے اور عقل کا حکم دین سے جدہ نہیں ہے تو محبت اہل بیت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کی خوشیوں میں خوش نظر آیا جائے اور ان کی غمیوں میں غم منایا جائے اور روایات بھی موجود ہیں ایمہ علیہ السلام کی کہ فروایا شیعتونا خلکو من فاضل تینتنا ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل تینت سے خلق فروایا گیا اور اس کی دلیل حضرت نے جو دی یفراہونا پہ فرہنا و یحزنونا پہ حزننا ہمارے شیعوں ہم میں سے ہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے اس لیے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش نظر آتے ہیں اور ہماری غمی میں روتے نظر آتے ہیں یہ محرم کا چاند نمودار ہوکے اس انسانی بستی میں بسنے والے دو قسم کے لوگوں کو جدا کر دیتا ہے ایک وہ کہ جو اپنے کاربار کو ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے ان کے پہلے چل رہے ہوتی ہیں لیکن ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے کاربار کو محرم الحرام میں دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں ازاداری سے یہ تو شہدہ کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جن کے کاربار میں جن کی مصروفیات میں جن کی مشغولیات میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سیم جیسے پہلے سال کے ایام میں چل رہے ہوتے ہیں ان ایام محرم میں بھی وہ ویسے چل رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی مشغولیات ان دنوں میں تبدیل کر رہتے ہیں ازاداری سے یہ دوشہدہ کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں باقی مصروفیات و مشغولیات کو دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ اب دیکھیں جس عبادی میں آپ رہتے ہیں اس عبادی میں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں اور کتنی غمیاں ہوتی ہیں کیا آپ ہر خوشی کی محفل میں شریک ہوتے ہیں نہیں آپ ہر شادی میں ہر بارات میں شریک نہیں ہوتے آپ اس خوشی اور شادی میں شریک ہوتے ہیں جس سے آپ کا کوئی رابطہ اور تعلق ہوتا ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے اور آپ ہر غمی میں بھی شریک نہیں ہوتے بلکہ اس غمی اور جنازے میں شریک ہوتے ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے تو یہ محرم کا چانت نمودار ہو کے بتا دیتا ہے کہ محمد کے اپنے کون ہیں محمد کے پیگانے کون ہیں لہذا ازاداری سید و شہدہ کا منانا اور شکل ازادار کی شکل بنانا یہ محبت کا ایک تقاضہ ہے اور محبت کا ثبوت ہے اور مبدت کا بہترین ثبوت ہے کہ جو انسان ازاداری کی قیفیت میں ازادار پنکے پیش کر رہا ہوتا ہے اور یہ محبت ہی علی بیت تو ہے محبت رسول ہی تو ہے جو انسان کو کسی مقام پہ لے جاتی ہے اور یہ تو ابتدا سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی مل کے صلوار پڑی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زمانے میں ایک مختلف قسم کے لوگ تھے عموماً دو قسم کے لوگ سامنے آتے ویسے تو زیادہ تھے لیکن عموماً دو قسم کے لوگ عزت کی محفل میں ہوتے تھے کچھ وہ تھے کہ جو رسول سے پیار کرتے تھے رسول کو چاہتے تھے اور ہمیں جتنا باور کرایا گیا کہ یہ رسول سے اتنا پیار کرتا تھا ہمارے اوپر بھی اتنا اس کا احترام لازمی ہو گیا اس لیے کہ جو رسول کو چاہتا ہے وہ قابل احترام ہے رسول سے جو پیار کرتا ہے اس کی عزت کرنا لازمی ہے اس لیے کہ وہ مرکز سے محبت کرنے والا ہے وہ مرکز سے ملا ہوا ہے تو جو رسول سے پیار کرتے تھے جتنا کرتے تھے اتنا باور کرایا گیا اور اتنا ان کا ہمارے ذہن میں مقام اور مرتبہ ہے لیکن اس محفل میں جو رسول کے سامنے ہوتے تھے بز میں ہوتے تھے اس زمانے میں ہوتے تھے کچھ ایسے تھے جن سے رسول محبت کرتے تھے ایک وہ ہستیاں تھیں جن سے رسول محبت کرتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول سے محبت کرتے تھے تو ان دونوں میں فرق ہے جو رسول سے محبت کرتے تھے یا رسول جن سے محبت کرتے تھے اب وہ ہستیاں یقیناً قابل احترام ہیں جو رسول سے محبت کرتی تھیں لیکن کبھی اس کے مقابلے میں وہ ان کے ہم پلا ہم مقام ہم درجہ ہم اہم گوہ ہم عظمت نہیں ہو سکتے جن سے رسول محبت کرتے تھے وہ ہستیاں کون ہیں کہ جن سے رسول محبت کرتے تھے ان کے لیے روایات آدیس اور واقعات موجود ہیں مشہور واقعہ جنگ خیبر کا کہ جب کافی دن ہو گئے معاصرہ قلعہ خیبر کو لیکن جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی اور مسلسل لوگ جاتے اور واپس آ جاتے اور لشکر کا جو سربراہ اور سلار ہوتاں وہ لشکریوں پہ ڈالتا اور لشکر والے سربراہ پہ ڈالتے کہ پہلے یہ بھاگا تھا اور وہ کہتا کہ پہلے وہ بھاگے تھے بیس دن سے زیادہ ہو چکے تھے اور معاصرہ جاری تھا اور مرحب انتر اور حارس کے تین بھائی تھے اور یہودی وہ فقط قلعے سے مو نکالتے اور یہ واپس چلے آتے اور یہ معاملہ ایسا رسول اکرم کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے تو ایک دن رسول اکرم نے اس کو بخاری نے بھی لکھا شیعہ سمی سب کتب میں تاریخ کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ حضرت نے پھر فرمایا کہ لہوت ینا غایتن غدن رجلن قرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولو ویحب اللہ ورسولو کہ کل میں علم اسلام اس کو دوں گا یو مرد ہو گا یا عید کہ علم علم اسلام اس کو تھماؤں گا جو مرد ہوگا دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کرار ہوگا پر بر کے حملے کرنے والا ہوگا تیسری صفت یہ ہے کہ غیر فرار وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ ورسول سے پیار کرنے والا ہوگا پانچمی صفت یہ ہے کہ اللہ ورسول اس سے محبت کرتے ہیں اب یہ جب حضرت نے اعلان فرمایا اور مغرب سے پہلے اعلان فرمایا اور کل کے لیے اعلان فرمایا تو کچھ لوگ تھے جو اگرچہ کہ علم تھامنے والے نہ تھے لیکن پھر بھی ان صفات اور ان جو اعلان کے اندر اہمیت کے حامل اعلان تھا ان کو پانے کے لیے جو ان کے دل میں رشک آیا اور ان کے دل میں شوق پیدا ہوا جانے کا تو کچھ سارے لوگ تھے جو رات کو نہ سو سکے کچھ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کل مجھے علم ملے گا اگر حضرت بتا دیتے کہ نہیں آپ کو نہیں ملے گا تو سو تو جاتا لیکن حضرت نے نہیں فرمایا کہ کل فیصلہ کروں گا برحال رات کو لوگ جاگتے رہے سوچتے رہے کہ کل اللہ مجھے ملے گا بس وہ دن آیا اور حضرت نے اپنے مجمع صحابہ میں لشکر اسلام کے درمیان نگاہ کو دوڑایا وہ فرمایا کہ علی کہاں آن ہے علی اس مجمع میں نظر نہیں آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا وہ تو عشوب چشم میں کافی مبتلا ہیں ان کی آنکھیں اتنی چدیا رہی ہیں اتنی عشوب چشم میں مبتلا ہے کہ وہ آنکھیں کھول ہی نہیں سکتے وہ تو میدان جانے کے قابل ہی نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا جس حالت میں ہیں ان کو میرے سامنے لائے جائے تو خیمہ سے لائے گئے تو حضرت نے اپنا لعاب تہن رسالت مولا آئیلی کی این اللائی آنکھوں میں سرمہ بنایا مولا فرماتے ہیں جب لعاب تہن رسالت میری آنکھوں میں سرمہ بن کے پہنچا مجھے پھر پوری زندگی آشوں پہ چشم نہ ہوا اور آنکھیں فوراں ٹھیک ہو گئیں اور حضرت نے وہ جو اعلان فرمایا تھا رجلن کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ یحب اللہ ورسولو یہ جو صفتوں کے عامل ہستی علی سامنے آئے ان کو علم اسلام تھما دیا اب پہلے تو لشکر والے ساتھ ہوتے تھے اب بھی مولا آئیلی علیہ السلام تنہا جانے لگے فرمایا یا آئیلی تم لشکر کو بھی ساتھ لے جاؤ اس لیے کہ یہ آپ کا کارنامہ ہے فتح اسلام دیکھیں تو حسبورہ لشکر بھی ساتھ گیا اور قلعہ سے پہلے ایک کھائی تھی ایک کھندک تھی اس کو حضرت نے کراس کیا اور جس طرح کہ وہاں پہلے عادت بنی ہوئی تھی کہ آؤں اس نے وہی کہا آؤں اور ادھر سے بھاگ نکلتے ہوتے کہ تم نہ آؤ ہم جا رہے ہیں لیکن اب بھاگنے والا تھا نہیں حضرت نے جا کے پہاڑ اور پتھر کے اوپر اپنے علم اسلام کو گاڑا وہ جو نجومی کے ساتھ پیٹھا ہوا تھا وہ پوچھتا تھا کہ کون آ رہا ہے تو اس مرحب نے پوچھا کہ اب کون آ رہا ہے اور اس نے کہا یہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں موجزہ ہے میں کہا کیا موجزہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک برج ہے ایک ستارہ ہے جو سو سال کے بعد اس برج پہ آتا ہے حرکت کرتا ہے تو اس وقت لوہے کے لئے پتھر ہوں ہوتا ہے لیکن یہ جیسے ہی اس نے اپنے علم کو پتھر پہ رکھا وہ ستارہ اس برج کے سامنے آ گیا اور یہ پتھر موم ہو گیا تو اس نے اپنا روب جمعانے کے لئے حضرت سے یہ فرمایا سمتنی امی مرحبا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے بہت بڑا سام اجدہا میری ماں نے میرا نام رکھا ہے حضرت تقریباً کمو بیش اسی جنگوں میں گئے اور اسی جنگوں میں جب بھی حضرت کا مقابل حضرت سے تعرف مانگتا تھا تو حضرت فرماتے تھے اپنے بابا کے نام سے اور بابا کے رکھے ہوئے نام سے اپنا تعرف کرواتے لیکن جب مرحب نے فرمایا کہ تُو کون ہے تو اس وقت اپنے ماں کے نام رکھے ہوئے سے تعرف فرمایا فرمایا سمتنی امی حیدر آ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے اور حیدر کہتے ہیں چھیرنے پھارنے والے کو حیدر کہتے ہیں اجدہا کے موں میں دونوں انگوٹھے ڈال کے اس کے جبرے کو پھارنے والے کو حیدر کہتے ہیں ایسے شیر کو جو پڑ پڑ کے اپنے شکار پہ حمدہ کرتا ہے لہذا جب اس نے سنا تو اس کو اپنی ماں کی وسیعت یاد آئی اس نے بچوں کو وسیعت کی ہوئی تھی کہ تم بہادر بنوگے تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھین سکے گا لیکن اگر تمہارے مقابلے میں اگر کوئی حیدر نام اب اسے یاد تو آئی وسیعت لیکن اب کیا کرتا آیا بہر لوہے کے خول میں لوہے میں ڈکا ہوا حضرت کے مقابلے میں تو حضرت نے اسے فرمایا کہ پستاتا نہ پھرے تم اپنا زور لگا لے اس نے زور لگایا حضرت نے اسے اٹھا کے زمین پہ مارا فرمایا پھر اٹھا اپنا زور لگا لے پھر اٹھا حضرت نے دوبارہ اس کو زمین پہ دے مارا فرمایا اب تیسری دفعہ اٹھا اور وار کر جب تیسری دفعہ اٹھا تو پہلے زلفکار نکالے بغیر اسے ڈال رہے تھے لیکن اب تیسری دفعہ زلفکار کو نکالا اور دیکھا کہ میدان خیبر میں تکبیر بلند ہوئی اور وہ تکبیر کے نتیجے میں جو زلفکار چلی اس کے برابر دو حصے کر دی برابر دو حصے کر کے اسے زمین پہ ڈالا اس کا دوسرا بھائی آیا انتر اسے بھی ٹکڑے کیے ہارے سایا اسے بھی ٹکڑے کیے جب یہ تینوں مارے گئے تو یہودیوں نے پھر خیبر کا قلعہ کا دروازہ جو بہت بڑا تھا کہتے ہیں کہ چالیس بندے اسے بند کرتے تھے اس کو انہوں نے بند کر دیا اب حضرت وہ کھائی کراس کر کے جو انہوں نے سامنے قلعے کے بنائی ہوئی تھی اس کو خندق کو کراس کر کے اوہ حضرت سلمان فرماتے ہیں اس قلعہ خیبر کے دروازے پہ پہنچے اپنا ہاتھ اس کے دروازے کے ایک انڈے میں رکھا اور یوں ایک جھٹکے سے اس دروازے کو اٹھایا اور اٹھا کے حضرت اس کھائی پہ لائے جس کے پار لشکر تھا اور حضرت نے اس لشکر کو فرمایا کہ اس دروازے پہ سوار ہو جاؤ اور ایک ہاتھ پہ اس لشکر کو دروازے پہ اٹھا کے دوسری طرف قلعہ میں اکھاڑنا اکھاڑ کے اس کے اوپر پورے لشکر کو سمانا جی اتنا تاجب آمیز نہیں ہے جتنا حضرت سلمان فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب علی دروازہ اکھاڑ کے خندق کی دوسری جانب آ رہے تھے تو علی کی پاؤں زمین پہ لگے تو اس خیبر کے قلعے پہ دیکھا دنیا نے کہ علی وہ ہستی ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے دوسری روایت مشہور ہے حدیث حدیث تائر پرندے کی حدیث اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہمارے بزرگان نے بھی لکھا ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہونہ ہوا پرندہ تھا اس نے حضرت کے تناول فرمانے کے لیے حدیعہ کیا تو حضرت کے سامنے جیسے بھونا ہوا پرندہ آیا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر دیا اور یہ دعا کی کہ پروردگارہ اس بھونے ہوئے پرندے کے کھانے کے لیے میرے ساتھ اس کو بھی جس سے تو بھی پیار کرتا ہے میں بھی پیار کرتا یہ دعا کی اور بیٹھ گئے انتظار میں دعا اس تجابت کو پہنچی روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے چلے دروازہ رسالت میں پہنچے دربانی کر رہے تھے انس بن مالک تو انہوں نے روکا تو رمایا کہ ابھی رسول کام میں آیا اب بات میں آئیے گا مولا علی واپس چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے چونکہ دعا قبول ہو چونکہ یہ رسول انتظار میں تھے کہ میرا اللہ اس کو بھیج جس سے تم اور میں پیار کرتے ہیں دوسری دفعہ تو انس نے پھر روکا جب تیسری دفعہ تو رسول اکرم نے آواز دیا انس علی کو اندر آنے کیوں نہیں دے رہے اے آئیلی آ جائیے تو انس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آنے دے رہے تھے رمایا یا رسول اللہ پس جو آپ نے دعا مانگی تھی وہ دعا اتنی عظیم تھی کہ میرے دل میں یہ رشت پیدا ہو گیا تھا کہ کاش کوئی میرے قبیلے کا بندہ آ جاتا میرے قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی آ جاتا اور وہ اس عظیم مقام کا مقام مرتبے کا سے کامیاب ہو جاتا اور یہ حاصل کر لیتا لیکن بارال جس سے وہ مقام مرتبہ دیتا ہے اسی کو ہی ملتا ہے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ علی شیرِ خدا وہ ہستی ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی پیار کرتے اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ رسول کے بعد سب سے اس قینات میں افضل کون ہے تو میں کہتی مرتوں میں علی بن عبی طالب اور عورتوں میں فاطمہ تو زہرہ سلام دائے اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ رسول کن سے پیار کرتے ہیں تو اگر عورتوں سے پوچھتا تو میں کہتی زہرہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور مردوں سے پوچھتے تو میں کہتی کہ مردوں میں سب سے زیادہ رسول علی حیدر اقرار سے پیار اور محبت کرتے ہیں تو یہ دو ہستیاں وہ ہو گئیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے تیسری ہستی اور چوتھی ہستی دونوں کو حضرت اپنے گود میں بٹھاتے اپنے زانوں اتحر پہ بٹھاتے اور اللہ سے یہ دعا فرماتے مام حسن و امام حسین ان دونوں ہستیوں کو اپنی گود میں بٹھا کے رسول اکرم دعا فرماتے اللہ اُنی احبو ہوما پروردگارہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا دوسرا جملہ فرماتے اللہ احبو ہما فروردگارہ میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں جو حسن و حسین کو چاہتا ہے میں اس руки بھی چاہتا ہوں جو حسن و حسین کو چاہتا ہے یہ روایت میں نے آنکھوں سے پڑھی کہ حضرت مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے حضرت نے ایک بچے کو اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دیا پیار گیا اور اسے غیر معمولی شفقت دی اور پھر اسے بچوں میں چھوڑ دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بچے تو اور بھی کھیل رہے تھے لیکن آپ نے اس بچے کو اتنا زیادہ خصوصی پروٹوکول سے محبت کیوں دی تو حضرت نے فرمایا مجھے اس سے نہیں کہ یہ کون ہے اور اس کس کا بیٹا ہے پس مجھے جبرائیل نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ ہے جو حسین کو بہت چاہتا ہے جبرائیل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جب حسین چلتا ہے تو یہ حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا یہ بچہ حبیب ابن مظاہر تھا جو بچپن میں مولا حسین کو بہت چاہتا تھا اور رسول بھی اٹھا کے انہیں گلے لگا لیتے تھے اس لیے کہ یہ میرے حسین کا چانے والا ہے تو ان ڈیوائیات سے میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا کہ یہ چار ہستیاں وہ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے اور یہ بھی اللہ اور رسول سے محبت رکھنے والے ہیں دیکھیں ان کے پیار کا مقام اور مرتبہ اللہ اور رسول سے اور اللہ اور رسول کے ان سے پیار کرنے کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ رسول اکرم اپنی تمام جتنی بھی عدرت کے عادیث ہیں ان میں بہت ساری عادیث ان ہستیوں کی تعارف میں اور مختلف انداز میں کبھی تو مولا حسین کو اٹھوالے تھے اور فرماتے یا علی میرے سامنے حسین کو یوں دونوں شانوں سے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے بچے آئے ویسے پیار کر سکتے تھے لیکن انداز دیکھیں کیسے اپنا رہے تھے مولا علی رسول کے حکم کی تابداری میں مولا حسین کو شانوں سے پکڑ کے یوں کھڑ اب رسول اٹھتے اٹھ کے کبھی لبوں کے بوسے کبھی رکسانے کے بوسے کبھی گردن کے بوسے کبھی سینے کے بوسے جب مختلف جسم کے آزا کے بوسے لینے شروع کرتے تو مولا علی پوچھتے یا رسول اللہ یہ کسرتِ تقبیل کی کیا وجہ ہے اتنے زیادے حسین کو بوسے کیوں دے رہے ہو تو رسول فرماتے انی اکبلو موازِ اسشیوف میں وہاں وہاں بوسے دے رہا ہوں جہاں جہاں تلواریں لگیں گے جہاں جہاں تیر لگیں گے تو ازادارو یہ ازاداری ہم سے نہیں ہے ازاداری تو رسول سے ہے ازاداری تو اس سے بھی پہلے ہے یہ ازادار تو کب سے ہیں اور ازادار خود رسول ہیں ازادار خود رسول کی بیٹی زہرا ہے دیکھیں نا آپ نے تین شعبان کو جب جبریل نے حدیعہ تبریق پیش کیا تو رسول اکرم نے بیٹی کو آکے بتایا بیٹی جبریل آئے ہیں اور حدیعہ تبریق و تحنیت پیش کر رہے ہیں آپ کے بیٹی کی مبارک بادی کے لیے جبریل کئی کرشتوں کی صفیں لے کے آئے ہیں تو ساتھ ہی رسول رونے لگے فرمایا بابا آپ رونے کیوں لگے ہیں اللہ نے ہمیں حسین جیسا عظیم خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے آپ مبارک کے ساتھ رونے کیوں لگے ہیں فرمایا بیٹی میں خود نہیں رویا مجھے جبریل نے روڑایا ہے تو پتا چلا جب سے حسین دنیا پہ آئے تو آنے پہ پہلا زاکر جبریل بنا پہلا مسائب خان جبریل بنا اور رونے والا رسول اور زہرہ بنی ازادار یہ دو ہستیاں بنی اور روئے تو پھر اس وقت پوچھا دکھی مانے کہ بابا پھر کوئی ہوگا میرے حسین کو رونے والا آپ ہوں گے فرمایا یہ بہار اور اعمار میں مشہور روایت ہے آپ ہوں گے فرمایا بیٹی میں نہیں ہوگا فرمایا ایلی مولا ہوں گے فرمایا بو بھی نہیں ہوں گے حسن بیٹا ہوں گے فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے میں ہوں گی فرمایا آپ بھی نہیں ہوں گی تو تڑپ کے پوچھا ظاہرہ نے بابا پھر کون ہوگا میرے حسین کو رو دے بڑا زادہ رو اس وقت رسول نے تمہیں یاد فرمایا اور فرمایا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کو روئیں جس کے ضعیف تیرے حسین کے ضعیفوں کا غم منائیں گے جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں کو روئیں گے جس کی عورتیں جس کی خواتین جس کی بیبیاں تیرے حسین کی خواتین کا ماتم کرے گی اس وقت سنو گے بیبی نے کیا جملہ فرمایا بابا وہ قوم جس کے بچے جس کے بوڑے جس کے جوان جس کی بیبیاں میرے حسین کو روئیں گی تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں جب معاشر کا دن آئے گا اللہ مجھے فرمایے گا زہرہ جنت میں جاؤ تو میں جنت کے دروازے پہ روک جاؤں گی اور کہوں گی میرا اللہ میں اس وقت تک جنت نہیں جاتی جب تک حسین کے دونے والوں کو ساتھ نہ لے آؤ آج پہلی محرم ہے جی بھر کے رو اور محبت کا ثقوت دو اور کوئی یا رسول اللہ آج آپ کے گھر گھر میں غم شروع ہو گیا ہے تو ہمارے بیناں ہیں اور اسسکیاں اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئے ہیں دیکھیں کل انتیس ذریجہ تھی نو اور رات نو دس بجے تک تقریباً لوگ مزبزب تھے مشوج تھے متردد تھے کہ کیا ہوا چاند نظر آیا جگہ آیا ہمارے ہاں تو خاموشی تھی کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سوائے اس حکومتی اعلان کے کوئی اور انداز نہیں ہے چاند کے صافت ہونے کا خاموشی تھے سب لوگ انتظار کر رہے تھے لیکن مدینہ میں کیا رواج تھا جب انتیس سے لگ جا ہوتی اور لوگ یہ سوچتے کہ پتہ نہیں نیا سال شروع ہوا ہے یا نہیں تو اس وقت روایات میں ملتا ہے کہ اس گلی میں رش بڑھ جاتا جس گلی میں ساتھے کے آل محمد کا گھر تھا کیوں رش بڑھ جاتا لوگ کہتے ہیں اس گھر سے اگر رونے کی آواز نموڑا اس گھر سے اگر رونے کی آواز بلت ہو گئی تو سمجھنا محرم کا چاند نموڑا یہ ازاداری ہم کیوں مناتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اعمہ نے اس ازاداری کا باقیدہ احتمام کیا تو ازاداروں رونے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اہمیت دو جو مولا حسین کی نظر میں اہمیت رکھتی ہیں مولا حسین کی نظر میں اگر اس ازاداری میں نماز اہمیت رکھتی ہے آگے پیچھے اگر تو سستی کر جاتا ہے اور نماز کو ٹائم سے ہٹ کے پڑھتا ہے تو ماہ محرم میں اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کر اس لیے کہ مولا حسین نے اس کربلا کے سفر میں ویسے بھی لیکن خصوصا جو ہمارے سامنے روایات آئیں کہ کربلا کے سفر میں اول وقت میں نماز پڑھی جتنے مجبور تھے ہم سفر میں ہوتے ہیں کیسے نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں کچھ ہمیں شریعت بھی تھوڑا بہت اجازت دے دیتی ہے لیکن وقت اول وقت کا کیسے اتمام کیا شہادت قریب ہے جنگ کا بازار گرم ہے لاشے پہ لاشے آ رہے ہیں لیکن حضرت کا ابو سامامہ سید آوی کیا فرماتے ہیں مولا دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کے بیچھے پر حضرت نے آسمان کی جانب دیکھا اور زیوال ہو چکا تھا حضرت نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور نمازیوں میں شمار کرے تو نے نماز کو یاد کیا تو اس وقت حضرت نے شہادت روک کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کیا نماز کی اجازت مل گئی تھی کیا کوئی قرآن جگہ آ گئی تھی کیا کوئی مسلح بچھایا گیا تھا نہیں تیر آ رہے تھے اور اول وقت میں نماز پڑی جا رہی تھی اور جیسے ہور کے سامنے ہور کے لیے آئے تو اس کے لیے حضرت نے یزیدیوں کے سامنے جو اپنا کردار پیش کیا سب سے پہلا پہلا یزیدی لشکر جو آیا تھا پاور شو کے لیے وہ حضرت کے سامنے ہور کا لشکر تھا حضرت تھوڑا سا کافلہ دور وہ ہزار کا لیس لشکر تھا لیکن حضرت نے اس لشکر کو جیسے دیکھا فرمایا کہ اس پہاڑ کے دامن میں بیٹھ جاؤ اور وضو کر لو اور صفیں بانگ لو اور لشکر سے یہی پہلی بات کی کہ نماز کا ٹیم ہو چکا ہوا ہے نماز تم علیدہ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو لیکن اس نے کہا نہیں مولا ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ بات بتاتی ہے کہ حضرت کی نظر میں نماز کی بڑی اہمیت ہے تو ازاداروں سید و شہدہ کے ماننے والوں رونے والوں سسکیاں لینے والوں اللہ تمہاری ان آوازوں پر رحم فرماتا ہے تو ساتھ ان آوازوں کے تقاظوں کو پورا کرنے کے لیے نماز کے اول وقت کا احتمام کرو آج کا یہ خصوصی میرا پیغام کہ اگر ہم سے کہیں سستی ہوتی ہے تو یہ ازاداری ہمارے لئے بہترین ہماری توجہ کا سبب ہے کہ ہم آئیں جیسے احتلال بحجت فرماتے ہیں اور حضرت غان کے یہ جملے موجود ہیں کہ ازاداری کی محافل فقط عبادت نہیں ہے بلکہ عابد ساز ہے یہ محافل یہاں عبادت گزار بنتے ہیں اگر اس سے پہلے میں اگر اول وقت میں نماز نہیں پڑتا تو آج کے بعد میں یہ باتہ کروں مولا حسین سے مولا تم نے تو اتنی مشکل گھڑیوں میں بھی اول وقت میں نماز پڑھی تو میں آپ پہ آنصوبہ آنے والا ہوں آپ کی دکھی ماں کو رونے والا ہوں میں کیوں اول وقت میں نماز نہ پڑھوں لہٰذا آج کے بعد میری اول وقت میں نماز غذا نہیں ہونی چاہیے میں وقت کا بہت لحاظ کروں اور اپنے نماز کے اول وقت کا اتمام خصوصی کروں اپنے کاموں کو چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں آئیں آج پہلی محرم ہے اور آپ جانتے ہیں دس کیارہ سال سے میں آپ کے سامنے ہوں اس عشرے کے لیے لوگ عموماً تیارے سے شروع کرتے ہیں لیکن میں وہاں سے مسحب شروع کرتا ہوں جہاں سے مسحب کی ابتداء ہوئے آؤ اس دکھی ماں کو پرسہ دے جو مولا حسین کو روتی بھی ہے چہتی بھی بھوتی کونسی ماں ہے جو بیٹے سے محبت نہیں کرتی دنیا میں جتنے ہی کوئی محبت کے دعوے دار ہیں ان میں سب سے زیادہ جس ہستی کی خلوص پر ہی محبت ہوتی ہے وہ ماں کی ہے اور ماں ہو حسین جیل کی ماں جیسی زہرہ جیسی اور بیٹا ہو حسین جیل صاحب ازادارو پہت روئی ہے زہرہ آج بھی علماء فرماتے ہیں تارتن تکموہ تکوہ دو کبھی قبر میں اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے جہاں کہیں زہرہ کی قبر ہے نا کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے ہاتھ میں کلہو بھرا کرتا ہے پوچھتی ہے پروردگار آمیر حسین کہا کیا جورت ہے علامہ صفتر عباس نجفی فرماتے ہیں کہ بہرین میں ایک امام بارگاہ تھا وہاں اشرا ہوتا تھا رات کو مجلس ہوتی تھی وہاں ایک مومن دور سے آتا مجلس سن کے چلا جاتا لیکن ایک دن وہ روتا روتا اسے دیر ہو گئی اور وہ امام بارگاہ میں ہی سو گیا کہتا ہے رو رو کے جو سویا تو خواب آیا ایک باغ ہے جس میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئے وہ کہتا ہے میں اس آواز کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا اس باغ کے درمیان ایک پانی کا ہاؤز ہے جس کے کنارے ایک بی 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 بیٹھی ہے جس کے ہاتھ میں ایک لہو بھرا کرتا ہے جسے جگہ جگہ زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ بی بی اس لہو بھرے کرتے کو پانی میں دھو بھی رہی ہے اور یہ جملے کہہ رہی ہے میرے لال تُو نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا تُو نے بتایا نہیں تھا کہ میں کس کا پاہ ہوں تو کہتا ہے میں نے پڑھ کے دیکھا تو پہلو میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی بگوھروں گفر جس سے آواز آ رہی تھی اماں میں نے تو کئی مرتبہ نانے کا امامہ دیکھو میں نے تو کئی مرتبہ تعارف کرایا تھا میں نصول کا بیٹھا ہوں زہرہ بجائے کسی نے میلے اوپر رحم نہ کیا تھا زہدارو رسول آئے زہرہ کی گوت میں سر رکھا ہوا ہے آخری ٹیم ہے بہر کسی نے دستک دی اے اہلِ بیتِ نبوت مجھے رسول سے کام ہے بی بی نے فرمایا میرے بابے کی طبیعت ناساز ہے تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی پھر بی بی نے یہی جواب دیا جب تیسری دفعہ دستک ہوئی نا تو اب زہرہ نے جواب کوئی نہ دیا رونا شروع کر دی جب زہرہ کے آنسو رسول کے چہرے پہ پڑے فرمایا زہرہ کیوں رو رہی ہو فرمایا بابا کوئی دروازے پہ آیا ہے بار بار اجازت مانگ رہا ہے کہا بیٹی پتا ہے کون آیا ہے یہ تیرے دروازے کی عصمت ہے وہ آیا ہے جو بھروں کو اجار دیتا ہے وہ آیا ہے جو بچوں کو یدین کر دیتا ہے وہ آیا ہے جو بی بیوں کو بیوہ بنا دیتا ہے یہ تیرے گھر کی عصمت ہے اسے آنے تو عزادارو آ گیا اسرائیل چلے گئے رسول زہرہ نے رونا شروع کیا اتنا روئی زہرہ کہ مسلمان دروازے پہ آ جاتے کہتے ہیں یائیلی زہرہ سے کبھو دونے کا ٹائم درو دیوار مدینہ کے ہلنے لگ جاتے ہیں عزادارو اتنا روئی بابے کو پھر گھر میں نہ رونے دیا جب کسی نے تو پھر بہر جا کے مولا نے ایک گھر بنایا چھوٹا تھا جس کا نام رکھا بیت الحزن گموں کا گھر وہاں بیٹھ کے روتی رہ تھی زہرہ نے ابھی غم کی پٹی نہ اتاری تھی عزادارو ابھی رسول کو گئے ہوئے فقط چار دن ہوئے اٹھائی سفر کو رسول کا وثان ہوا دو ربی الاول کو امت اکٹھی ہو کے اس دروازے پہ آئے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا اس دروازے پہ آئی جہاں آخری نو مہینے رسول نے ہر نماز کے بعد یہاں آیت تطہیر کو پڑھا روایات پڑھ کے اس دروازے کی اہمیت کو بتایا نو مہینے جس دروازے پہ رسول رکے اس دروازے پہ رسول کے چوتھے دن بعد رسول کی ویسال و وفات کے چوتھے دن آئے مسلمان رش کر کے اتنا رش تھا چار روایات مجھے نظر آئیں ایک روایت میں تین سو شپاہی دوسری روایت میں چار سو چوتھی روایت میں چار ہزار پانچہ ہی روایت میں سات ہزار یہ سات ہزار ہو یا تین سو یہ کوئی تھوڑا رش اور مجمع اور حجوم نہیں تھا جو زہرہ کے دروازے پہ پہنچا ازادارو وہاں پہنچا تو وہ کیا خالی ہاتھ آئے روایات میں ملتا ہے وہ لکڑیاں لائے جو دیر تک جلتی رہتی تھی وہ لکڑیاں لائے جن کی آگ جلتی بجڑے والی میں تھی جن کا کوئیلہ دیر تک جلنے والا تھا وہ لکڑیاں آکے زہرہ کے دروازے پہ رکھ دیں اور زہرہ کے دروازے پہ شور کرنے لگے اب زہرہ خود دروازے کے پیچھے آئیں اور فرمایا کون ہو تمہیں پتا ہے یہ دروازہ کیسا دروازہ ہے حضرت سلمان فرماتے ہیں جب میں زہرہ کے دروازے پہ جاتا تھا دکپ تو دکن خفیفہ میں آرام آرام سے دروازے کو دستک دیتا تھا کہیں اہلِ بیتِ نبوت کے آرام میں فرعل نہ آ جائے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی تو یہ نبی کا گھرانا ہے یہاں آواز کو بلند نہیں کرنا ازاداروں نبی کی آواز کے بند ہونے کے بعد مسلمانوں نے یہاں شور کرنا شروع کیا اونچاں بولنا شروع کیا زہرہ نے فرمایا تم کون ہو تو کیا جواب ملا کہا ہم ملزم پکڑنے جائے اللہ جانے یہ جواب زہرہ نے کیسے سنا ازاداروں پھر کیا ہوا زہرہِ بطول نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے اس دروازے کے پیچھے حسنوں حسین رہتے ہیں دروازے کے پیچھے علیوں بطول رہتے ہیں تو کہنے والے نے کہا ہوا ان اگر رہتے ہیں تو رہنے دو علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو گھار والوں سمیت چلا دے گئے ازاداروں باز لو کہتے ہیں کہ یہ دھمکی تھی میں کہتا ہوں دھمکی اس بیٹی کو دی جائے جو ابھی پابے کی غم کی پٹی نہیں ہوتا چکی جو زہرہِ بطول جیسی بیٹی ہو کیا پرسے کا انداز جی ہوتا ہے پس ازاداروں دھمکی نہ تھی مدینے والوں نے وہ لمحہ دیکھا جب جلنے لگا زہرہ کا دروازہ جب زہرہ کے گھر میں دھوا ہو گیا مدینے کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں اور سارے زہرہ کو دروازے کو گھرانے اور جلانے کے لیے آئے ہوئے تھے جب زہرہ کا دروازہ جلنے لگا تو پھر کیا ہوا ازاداروں بی بی نے اپنے دروازے کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روکا کہ کہیں جلتا دروازہ گھرنے جائے اور میرے گھر میں نہ محرم داخل نہ ہو جائے ازاداروں کسی نے آواز دی یا علی آپ بچ گیا ہے اور زہرہ کو دروازے پہ بھیج دیا ہے تو زہرہ نے فرمایا اوکم بخت مجھے علی نے اس لیے بھیج آئے تک کہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے ازاداروں جب زہرہ بطول نے جلتے دروازے کو سہارا دیا تو ایک ظالم نے زہرہ پاپ پہ رجل ہی اپنی لاکھ دروازے میں مار دے اپنے پاپ اسے دروازے کو تھکا دیا جیسے دروازے کو تھکا ملا دروازے کے دونوں پاٹ تھوڑے سے جتا ہوئے زہرہ کے ہاتھ نمودان ہوئے اس ظالم نے کنزف سے تازیانہ دیا زہرہ پتول کی کلائیوں پہ اس تازیانے سے حملہ کیا زہرہ کی آواز آئی وا محمد آ بابا تیرے بعد مجھے اس انداز میں پرسہ دیا جا رہا ہے کیا یہاں ختم ہوگی آپ پرسہ ازاداروں نہیں ابھی زہرہ اس کی کلائیوں پہ تازیانہ تو لگ چکا تھا لیکن کیا یہاں ختم ہوا نہ آزاداروں پھر اس ظالم نے پھر اپنی لاکھ کو دروازے پہ مارا چلتا دروازہ گھرا پیچھے پتھروں کی دیوار تھے اگر زہرہ نے دروازے کو یوں پکڑا ہوئے تھا دروازے کے لوہے کی گرم میک زہرہ پتول کے سینے میں یوں پیوست ہوئی جیسے علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا تھا ازاداروں یہ گرم میک کا سینے میں لگنا تھا تو کیا یہاں بس ہو گیا میں کیسے پڑھوں ازاداروں روایت کے جملے ہیں رفع صاحب بے رجل ہی ظالم نے اپنا پاؤں اس دروازے پہ مارنا شروع کر دیا جس دروازے کے پیچھے زہرہ تھی گویا درو دیوار کے درمیان زہرہ کو پیسا جا رہا تھا جس سے بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی بی بی پچھا لے ہوئے تھی آبازی اللہ فضلہ علیہ کے خزینی فضلہ ذرا مجھے سب ان ظالموں نے میرا بچہ شہید کر دیا میری بسلیاں تو اڑڑا لی ہیں ازاداروں میں آپ کو ارز کر چکا کم از کم اگر تین سو روایت لیں کہ تین سو بندے آئے تھے تو اس دروازے سے جب تین سو بندے رچ کر کے گزرے تو زہرہ کی کیا حالت ہوگی ازاداروں یہ گزر رہے تھے اور زہرہ کے بین تھے بابا کسرو وزرائیں میری بسلیاں دوڑ گئی ہیں میری طاقت ختم ہو گئی ہے بابا آدھیک بیٹی اجڑ گئی ہیں بس ازاداروں آخری جملے زہرہ روتی رہیں زہرہ زکمی ہو گئیں پہلو شکستہ ہو گیا وزریاں ٹوڑ گئیں امامت کی حفاظت کے لیے زہرہ نے اپنی قربانی دے دی مسلمان گھر میں داخل ہوئے علی مولا کے گلے میں رسی ڈالے رسی ڈال کے آ رہی تھے اللہ جانے علی نے زہرہ کو اس حالت میں کیسے دیکھا ہاں بس میں نے اتنا کی بلا سے جملہ سنا جب جلہ دروازہ دیکھا زہرہ کو زخمی دیکھا علی مولا نے ہاتھ بلد کر کے بین کیا واہ حمزہ واہ جا مرہا آج ہوتے چچا حمزہ دیکھتے علی کتنا غریب ہو گیا ہے علی کتنا مظلوم ہو گیا ہے بس صدادارو علی کو دیکھے جب چلے نہ تو زہرہ کی آنکھ کھلیں فرمایا فضا کون آیا تھا میرے گھر میں یہ نامحرموں کے قدموں کے نشان کہاں علی قیدی بن کے دربار چلے گئے ہیں بھول گیا محسن بھول گیا زخم بھول گئی زہرہ اپنے غم فرمایا فضا جا میرے بابے کا امامہ لے آہا علی کا بچانے والا کوئی نہیں ہے اللہ جانے زہرہ چلی تو کیسے چلی جا کے مولا کے اب آ کے دھامن میں ہاتھ ڈالا فرمایا کھلو ابن امی میرے ابن ام کو چھوڑو بے بال کھلو کیا استقبال ہوا زہرہ کا ہاں کہا کنزف تازی آنے سے زہرہ کا ہاں چھڑواؤ زہرہ وہ ہاتھ چھوٹا اور پھر بی بی جتنے دن زندہ رہی ایک ہاتھ سے دعا پڑتی رہی ایک ہاتھ پہلو سے لگیا ازادارو بابے کی قبر قریب تھی بابے کی قبر سے لپٹ گئی زہرہ فرمایا اٹھو نبیوں کا سلطان بابا آ دیکھ بیٹی کی حالت قد غصبہ کی میرے حق ساکھ کو غصب کر لیا گیا بابا آ دیکھ میری پسلیاں ٹوٹ گئیں پس آخری جملہ ازادارو بی بی نے ہاتھ بلند کیے فرمایا میرا اللہ حضرت سالے کی اونٹنی کی انہوں نے ٹانگیں کاٹی تھیں تو انہیں عذاب دے لیا تھا وہ اونٹنی تھی میں تیرے رسول کی بیٹی انہوں نے میرا بچہ شہید کر دیا ہے انہوں نے میری پسلیاں دور دی ابھی یہ جملے تھے کہ سلمان فرماتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگیں عذاب کے آثار نمودار ہوئے فرمایا سلمان دوڑ کے جاؤ یہ امت برباد ہو جائے گی سلمان آئے فرمایا علی فرماتے ہیں تو تو رحمت العالمین کی بیٹی ہے بد دعا نہ کرنا ہاتھ نیچے کر لیے زہرانے میں کہتا ہوں بی بی آج یک محرم ہے تیرے غلام تیری مصیبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں بی بی علی مرد تھا مرد تو قیدی ہوتے رہتے ہیں تو نے علی کی قید کو برداشت نہ کیا اللہ جانے کیسے برداشت کیا جب شام کے بازار میں تیری بیٹیوں کو بے مکلہ و پردہ پھرایا جا رہا تھا اللہ علی لغنت اللہ علی لکوم الظالمین وسیعلم اللہ زین ظلمو ایام انکلبین انکلبو السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا صحابہ الرسین اللہ زین بزلو محجم دون الحسین اللہم کل ولی کل حجت بن الحسین سلواتکا علی وعلا حجت بن حسین مقائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عیلہ حتی تسکنہو ارزکا طوبہ مقائدہ و دلیلہ یا رب محمد و آل محمد سلینا محمد و آل محمد محمد و عجل فرجال محمد محمد و عجل فرجال محمد و عجل فرجال محمد محمد محمد